اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلگت ٹی وی میں ہوں شپیر میر ناظرین گلگت بلتستان میں گزشتہ تقریباً سال ڈیٹھ سال سے سیپیک کے حوالے سے جو خاموشی سی چھائی ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کیا جو نئی حکومت آئی ہے اس کی پریورٹیز میں سیپیک کی وہ پریورٹی نہیں رہی جو پہلے حکومت میں تھی یا اس کے کیا حوامل ہیں آج ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہے ہمارے پاس ہمائیوں خاص صاحب ہیں ڈائریکٹر ہیں پاکستان کونسل آن چائنا تینگ ٹینک ہے یہ ایک ادارہ ہے اسلامباد بیسٹ ہمائیوں صاحب بیسیکلی آئے ہوئے تھے گلگت میں کسی سیشن کے حوالے سے کسی ورکشاپ کے حوالے سے آج اسی ورکشاپ کے اسی ہال میں ہم موجود ہیں اور آج سیپیک کے حوالے سے گلگت بلتستان ریلیٹڈ بھی جو سوال ہیں جو ہمارے ذہنوں میں کچھ خدشات ہیں اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا سب سے پہلے تو مختصران اگر یہ بتائیں کہ کیا سیپیک سلو ڈاؤن ہوا ہے پاکستان کی اس میں جی ہے یہ پرسپشن ہے کہ سیپیک سلو ہوا ہے اور یہ میں اس کو صرف پرسپشن کونگا سلو ہوا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب دوزار تیرہ میں یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا تھا تو اس کے جو دو یا تین حصے تھے اس کے پرائیورٹیز تھیں اور جو پہلا حصہ تھا وہ تھا انرجی اور دوسرا انفرسٹرکچر کے پروجیکٹ سے اور وہ وہ پروجیکٹ تھے جس کو آپ کو ویزیبل ہی نظر آتے ہیں سڑکیں بنانی تھیں یا اس میں بجلی کے ڈیم بنانے تھے تیل سے بننے والی بجلی کے تھے کوئلے سے بننے والی بجلی کے تھے یا رینیویبل انرجی والی جو بجلی ہے اس کے تو ان انیس پروجیکٹس کو جو سٹارٹ کیا گیا تھا تیرہ دوزار تیرہ میں ان میں سے گیارہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تقریباً دو دس ہزار پانچ سو تیس میگا وارٹ کی قریب جو ہے بجلی وہ نیشنل گریڈ میں آ چکی ہے سڑکوں کا جو ہے ملتان سے سکھر موٹوے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں کیے کی ایچ حالانکہ سی پیک کا اس طرح اس میکنزم کا حصہ نہیں لیکن چائنہ پاکستان چونکہ مختلف بائی لیٹرل پروجیکٹس کرتے ہیں تو اس کی اپ گریڈیشن جو ہے وہ بھی پچھلے کئی سالوں سے جاری اور دوزار چوبیس کا ہمیں ٹائم دیا گیا ہے جو اس پہ کام ہو رہا ہے کچھ پورشنز ہیں جو بڑے ابھی تک ان پہ کام کی رفتار بڑی سست ہے تو یہ جو پہلے پانچ سال تھے اس میں وہ جو بڑے پروجیکٹس تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے اور اب نئی جب حکومت آئی تو اس نے کچھ اپنی پراریٹیز بھی چینج کی اس نے کہا کہ ہم نے بڑے پروجیکٹس نہیں کرنے ہم نے لوگوں کو کرنا ہے فار ایزامپل ہاؤزنگ کا پروجیکٹ تھا ریلوے کا جو ہے ابھی اس دف ایم ایل ون جو ہے اس کی اوپر کام شروع ہو چکا ہے اپروول کے حد تک اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے دو ہفتے پہلے تین ہفتے پہلے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ چار یا پانچ بڑے ڈیمو کا ہفتتہ کیا تو وہ جو ایک تاثر تھا شروع میں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ یہی تھا کہ چونکہ یہ نئی حکومت آئی ہے اور اس ایک سال ڈیٹھ سال کے اندر جو ہے نا سی پیک کی اوپر جس طرح پچھلی حکومتوں کا سٹیٹمنٹس تھی وہ دینی کم کر دی تھی اور اس کے ایک ریزن یہ بھی تھی کہ اس حکومت کے آتے ہی ان کی اوپر مسائل کی ایک بچھار تھی سب سے بڑا جو تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ قرضے واپس کرنے تھے اور پھر ایکانومی کی صورتحال ایسی تھی کہ انہوں نے بہت زیادہ قرضے لیے بھی تو اس ساری صورتحال کے اندر یہ تاثر زیادہ ہوتا گیا کہ یہ حکومت جو ہے سی پیکس اس کی پرارٹی ہٹ گئی ہے اور اب یہ باقی کاموں پر توجہ دے لیے لیکن یہ جو پچھلے میں نے آپ کو ایمل ون کا ذکر کیا یا جو چھے یا سات بڑے ڈیم دوبارہ ان کا افتدا کا کیا سپیشل ایکنومک زونز کا کیا اور پھر چھے مہینوں سے ہم کیونکہ کووٹ کے اندر بھی تھے تو اس سے بھی یہ تاثر ملتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ غلط پرسیپشن تھی اب یہ دوبارہ مومنٹم گین کرے گا ٹھیک ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے جو آہ یہاں پہ صاحب کا حکومت تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی ہی تھی اور اس میں اس دوران ہم نے آہ جو چیف منسٹر حافظ الرحمن ان کے جو سٹیٹمنٹس تھے کہ یہاں پہ دو ایکنامک زونز بنیں گے اور پروجیکٹس لگیں گے تو آپ کے خیال میں گلگت بلتستان کے لیے ہے کچھ حصہ کہ یا یہ صرف سیاسی بیانات تھے میں ان کے بحاف پہ تو بیان نہیں دے سکتا اور وہ چونکہ ایک سیاسی لیڈر تھے تو شاید وہ سیاسی بیان بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو فیکٹ ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں دوکمنٹس کے اندر کیا رفلک دوکمنٹس جو ہم نے دیکھی ہیں جو ہماری نظر سے گزریں اس میں ایک سپیشل اکنامک زون جو ہے وہ اس وقت اس کا اس کی اپروول جو ہے وہ ہو چکی ہے انٹرمز آف پالیسی اپروول ٹیکنیکل اپروول جو ہونی ہے اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا بورڈ آف انویسمنٹ اس کے اپروول دیتی ہے پھر اس کے رولز ان ریگولیشن بنتے ہیں پھر زمین جو ہے وہ یہاں کی لوکل گورنمنٹ لے گی یا خریدے گی اس کی جو پروسس ہے وہ بھی کافی لمبہ ہوتا ہے اگر لوگ دینا چاہیں کچھ لوگ کورٹس میں چلے جاتے ہیں اس کی جو پرائسنگ ہوتی ہے تو یہ جو سپیشل اکنومک زون یہاں پہ بننا ہے وہ ایک اس کا حصہ ہے باقی انرجی کی حساب سے گلگت بالتستان پاکستان کا وہ واحد ایڈمنسٹریٹیو یونٹ ہے اس وقت جس کے اندر تقریباً چالی سے پچاس ہزار میگا وارڈ کی بجلی بنانے کی کیپیسٹی ہے اور وہ اتنی ہے کہ اگر ہم اس کو کر لیں تو مگلے تیس سے چالی سال نہ صرف پورے پاکستان کی بلکہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں افغانستان یا ایران میں تو اس کی اوپر پروجیکٹ جو ہیں وہ جو اس ڈاکیمنٹس ہیں اس میں میں نے سی پیک کی جو جے سی سی کی اوپر جو گنبر نے اس سال کی تھی اس میں ہائیڈرل کا کوئی بڑا پروجیکٹ میں نے نہیں دیکھا ابھی تک تیمیر بھاشا جو ہے وہ ایک اس کا پورشن ہے لیکن وہ سی پیک کرنی ہے کیونکہ چین پاکستان کے ساتھ سیونٹی تری ایئر سے اور پروجیکٹس میں انویسمنٹ کر رہے ہیں چھوٹے پروجیکٹس یہاں پہ نلتر کے قریب میں نے تین دیکھی ہے دس میگا وارڈ اٹھارہ میگا وارڈ اور شاید چھے میگا وارڈ جو کہ بن چکی ہیں اور ایسے اور چھوٹے پروجیکٹس کافی ہیں جو گلگت بلتستان کی اکومت میں خود بنا نہیں اس کے لیے ریونیو کٹھا کرنا ہے اب وہ چینی اکومت سے کرتی ہے گورنمنٹ فاکستان سے کرتی ہے کسی اور اکومت سے کرتی ہے لیکن پوٹینچل بہت ہے اچھا یہ جو ایک تو یہاں پہ جانا تاثر یہ ہے کہ سی پے کے ایک بڑے روٹ کا نام ہے اگرچہ یہ بہت بڑا ایک پیکیج ہے لیکن اگر اس روٹ کو بھی دیکھا جائے تو گلگت سے جو کراکروم ہائیوے جاتی ہے آپ کے خیال کے مطابق اگر آپ کے پاس انفرمیشن ہے تو یہ جو روٹ بنے گا ایکسپینڈ ہوگا تھاکوٹ تک یہ کتنے ٹائم میں آپ کے خیال میں یہ ہو سکتا ہے اگر ہم تو اپنی پچھلی حکومتوں کے اس پراغرس کا وہ موازنہ کریں اس سے تو شاید لگتا ہے کہ اس میں ابھی پانچ سات آٹھ سال اور لگ سکتے ہیں لیکن جو سٹیٹمنٹس یا جو پالیسی سٹیٹمنٹس گورنمنٹ کی آ رہی ہیں جو مختلف روڈز ہم نے دیکھی ہیں ابھی تک جو میں جس راستے سے آیا ہوں بابوسر ٹاپ سے اتر کے چلاس سے جو رائے کوٹ تک کا فاصلہ تھا وہ شاید بیس کلومیٹر سے بھی کم ہو میرا اندازہ ہے لیکن اس میں ہمیں کوئی دو ایک گھنٹے لگ گئے وہ اتنی خراب روڈ تھی اور اس میں بہت سری جگہ لیکن چونکہ یہ پہاڑی لاکہ تھا اس میں ویر انٹیئر بہت ہوتی ہے صرف روڈ بنانے کا مقصد نہیں ہے اس روڈ کو کئی دفعہ بنایا گیا اور وہ بارش یا برف کے ساتھ اگلی دفعہ وہ ختم ہو جاتی ہے میرا خیال ہے کہ ہم نے ایک لانگ ٹرم منصوبے کے طور پر انفرسٹرچر رکھنا ہے نہ صرف گلگت اس پوری کے کے ایچ کی اوپر ہمارے پاس بے تھاشا پوائنٹس ہونے چاہیے جہاں پہ ہمارے پاس اس کو رپیر کرنے کی اور اس کو دوبارہ کھولنے کی صلاحی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لینڈ سلائٹ ہو جائے تو دو دو تین دن تک جو ہے وہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس حکومت کے وعدوں پہ جائیں تو شاید یہ تین یا چار سال تک یہ پروجیکٹ دوزار چوبیس تک کا کے کے ایچ جو ہے وہ اپگریڈ ہو کے کھل جائے گا لیکن پھر جو میری اپنی ہنچین ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ انفرسٹرچر ایسا نوجی ہے کہ اگر وہ بند ہو اور رپیر کرنے کی ضرورت پڑے تو فوری طور پہ ہو جائے فوری طور پہ ہو اچھا آخری سوال حماریون صاحب جو گلگت پلدستان کا دسپیوٹیٹس سٹیٹس ہے کنسٹیٹویشنی سٹیٹس کیا یہ کوئی ریکارڈ بن سکتا ہے یا بنا ہے ماضی میں آپ کیا سمجھتے ہیں میرا خیال ہے کہ جی اب موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو اگر اس پانچ دوزار انیس میں انڈیا کی اس فیصلے سے اس حکومت نے پی ٹی آئی کے حکومت نے جو ایک مہینہ پہلے فیصلہ کیا تھا تو انہوں نے جو نیا نقشہ جاری کیا پاکستان کو اس میں گلگت بلدستان اور آزاد کشمیر اب پاکستان کا پراپر حصہ انہوں نے ڈیکلیئر کیا اور مقبوضہ کشمیر کو جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری قرار دیا اور انڈیا نے بھی اس کا اُلٹ کیا یہ بہت بڑی پولٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں اور یہ اس چیز کی نشاندہ ہی کر رہی ہے کہ اب یہ حکومت یا آئندہ آنے والی کوئی بھی حکومت ہے اس کے لیے بہت بڑا یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کا جو سٹیٹس یون کے مطابق ایک ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری کا ہے پورے کشمیر کے ریجن کا گلگت بلتستان اور کشمیر کا اس کی اوپر پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو ہمیں ایک سپریٹ پروینس کا سٹیٹس دینا ہوگا تاکہ لوگوں کو جو ان کی حقوق ابھی تک نہیں ملے باقی پاکستان میں جس طرح کانسٹیٹوشنل رائٹس ہیں وہ گلگت بلتستان کی لوگوں کو بھی ملنے چاہیے اور سبجیکٹ ٹو فائنل ریزولوشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب فائنل سیٹلمنٹ یون کی ریزولوشن کے مطابق ہو تو ہم پھر دوبارہ اس کی اوپر گلگت کی عوام کی ومنگوں کو دیکھتے ہوئے ڈسکشن کر سکتے ہیں لیکن ابھی میرا خیال ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس کو ایک پروپر پروینس کا سٹیٹس دینا ہوگا بہت شکریہ ناظرین حمائنس آپ کی گفتگو آپ نے سنی آپ کے فیڈ بے کا انتظار رہ گیا اجازت دیجئے اللہ حافظ